اردیہ سولہا چوڑ دروازے کے پار آنے والے سالوں میں ہری کو یا کبھی ٹھیک سے یاد نہیں رہے گا کہ اس نے کس طرح سے اپنی پرکشائے دی کیونکہ ہمیشہ اسے یہ جرسات آتا رہتا تھا کہ کسی بھی سمیں گولیموں اور دروازہ کھول کر دھر دھڑاتا ہوا اندر بھوسائے گا پرندو دن گزرتے گئی اور اس بار میں کوئی زندے نہیں تھا کہ تالہ بند دروازے کی پیچھے فلفی اب بھی زندہ اور صحیح سلامت تھا موسم بہت گرم تھا خاص طور پر بڑے کلاسوں میں بہت گرمی تھی جہاں وہیں اپنی پرکشاہ دیتے تھے پرکشاہ اوکلوں نے خاص نئی کلم دیے گئے جن پر نکل وی رودی منتری سے جادو کیا گیا تھا ان کی پریکٹیکل پرکشائے بھی ہوئی پروفیسر فریٹوک نے انہیں اپنی کلاس میں ایک ایک کر کے یہ دکھانے کے لئے بلائیا کہ کیا بھی ایک ناناس کو ڈیکس پر ڈانس کرا سکتے ہیں پروفیسر میک گونگل نے انہیں ایک چوہاں دیا جسے نسوار کی ڈبی میں بدلنا تھا پوئنٹ اس بات پر دیئے گئے کہ نسوار کی ڈبی کچھنے سندڑ تھی پرمتو اگر اس کی موشے رہ جاتی تھی تو پوئنٹ کم کر دیے جاتے تھے سنیپ نے ان کے ہوش اڑا دیئے کیونکہ وہ پورے سما ان کے سر پر ہی کھڑا رہا جب وہ یہ یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھولنے والا جادوی کاڑا کیسے بنایا جائے ہیری نے اپنی طرف سے پرکشاہ میں اچھے سے اچھا پردرشن کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے سر میں بار بار اچھ سے بھیشن ڈرڈ کو نظر انداز کرنے کی بھی کوشش کی جو اس سے تب سے پریشان کر رہا تھا جب صرف جنگل کے اپنی یاترہ سے واپس لوٹا تھا نائیویل نے سوچا کی ہیری کی پریشانی کا کارن پر ایک شاوکر ناؤ ہوگا کیونکہ ہیری کو نیند نہیں آتی تھی جبکہ سچائی تو یہ تھی کہ ہیری کو اس کا پرانا برا سپنا جگا دیتا تھا فرق صرف اتنا تھا کہ یہ سپنا پہلے سے زیادہ بھیانک ہو گیا تھا کیونکہ اب اس میں نقاہ پوشا کرتی اپنے موں سے کھونٹ اپکا رہی تھی رون اور حرمانی پتھر کے بارے میں ہیری جتنے چندت نہیں تھے ایسا شاید اس لئے تھا کیونکہ انہوں نے وہیں نہیں دیکھا تھا جو ہیری نے جنگل میں دیکھا تھا یا شاید اس لئے کیونکہ ان کے ماتھے پر جلتے ہوئے نشار نہیں تھے نشید روپ سے وولیوم اوٹ کا ویچار انہیں جرام نہ لگتا تھا پر انتبہ ان کے سپنوں میں بار بار نہیں آ رہا تھا اور وہ اپنے ریویزن میں اتنے ویست تھے کہ انہیں اس بارے میں چندہ کرنے کا زیادہ سمیں ہی نہیں تھا کہ سنیپ یا کوئی اور کیا کرنے کی فراک میں تھا ان کی آخری پرکشہ جادو کا اتحاس تھی اس میں ان صرف جادوگروں کے بارے میں سوال پوچھے گئے جنہوں نے اپنے آپ تلنے والی جادوی کڑھائیوں کا عوشکار کیا تھا ایک گھنجے تک سوالوں کا جواب لینے کے بعد ایک سبتہ کے لئے پوری طرح آزاد تھے کیونکہ ان کی پرکشہ کے ریزلٹ ایک سبتہ بعد آنے والے تھے جب پروفیسر بنس کے بھوٹی نے ان سے اپنی کلم رکھنے اور اپنے چمڑے کے کاغذ کو موڑ کر دینے کو کہا تو باقی لوگوں کے ساتھ حیری بھی خوشی کا اظہار کرنے سے خود کو روک نہیں پایا میں نے جتنا سوچا تھے اسے بہت آسان تھا ہرمائنی نے کہا جب وہ اس بھیڑ میں شامل ہو گئے جو دھوپ بھرے میدار میں جا رہی تھی مجھے سولہ سو سینٹس کے آدم بھیڑیوں کی آچار سنی تھا یا ایلفرک اوٹسائی کے ویڈروں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہرمائنی کو ہمیشہ پرکشا کے بعد اپنے پیپر کے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگتا تھا پر انتو رو نے کہا کہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے اس لئے لوگ جھل کے کنارے گھومنے گئے اور ایک پیڑ کے نیچے پسر گئے ویزلی بندھو اور لی جوڑن ایک دیتاکار سمجھر فینی کے تنتو سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی جو گرم اس لے پانی میں آرام کر رہی تھی ہاں اب کوئی ریویزن نہیں رو نے خوشی کی ساتھ چھوڑتے ہوئے کہا اور گھاس پر پوریت رہ پسر گیا تم بھی زیادہ خوش دکھ سکتے ہو ہیری یا پتہ چلنے میں ابھی ایک سبتہ ہے کہ ہم نے کتنا برا کا درشن کیا ہے حال فلال تو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہیری اپنا ماتھا مل رہا تھا کاش میں جان پاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ گسے سے بولا میرا نشان لگا دار دکھ رہا ہے یا پہلی بھی ہو چکا پرنے تو اتنی زیادہ بار کبھی نہیں ہوا جی طرح کہ اس بار میڈم پومفری کے پاس جاؤ ہرمانی نے سجھاو دیا میں بیمار نہیں ہوں ہیری نے کہا مجھے لگتا ہے یہ ایک چیتاونی ہے اس کا مطلب ہے خطرہ پاس آ رہا ہے رون زیادہ اتصاہیت نہیں دیکھا موسم بہت گرم تھا ہیری آرام کرو ہرمانی نے ٹھیک کہا تھا جب تک ڈمبل دور آس پاس ہے تب تک پتھر سرکشت ہے ویسے بھی ہمارے پاس اس بات کو کوئی ثابوت نہیں ہے کہ اس نے اپنے فرفی کے پار کرنے کا تیریکہ جان گیا ہے تو ایک پر اپنی چانگ نچوا چکا ہے اس لئے وہ جل بازی میں دوبارہ کوشش نہیں کرے گا اور ہیگریڈ ڈمبل دور کو دھوکا دے یہ تو تب بھی ہو سکتا جب نیویل انگلینٹ لے کوئی جش کھینے لگے ہیری نے سیر ہلایا پرنت اسے ایک وچار لگا تھا پریشان کر رہا تھا ایسا کچھ تھا کچھ بیہت میں تپون تھا جو وہ کرنا بھول گیا تھا جب اس نے اس کا ذکر کیا تو حرمانی بھولی یہ پریشاہوں کا دناو ہے میں پچھلی رات ہوں تھی اور روپری وردن کے اپنے نوٹس آرے پڑ گئی تب کہیں جا کر مجھے یاد ہے کہ میں اس وشاہ کی پریشاہ تو دے چکی ہوں ہیری کو یقین تھا کہ اسے پریشان کرنے والے وچار کا پڑھائی سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا تب ہی اس کی نظر ایک اُللو پر پڑی جو نیلے چمکدار آسمان میں اس کوئل کی طرف اڑ کر جا رہا تھا اس کے موں میں ایک چٹھی ربی تھی ہیرگویڈ ہی کلوتا رکھتی تھا جو اسے چٹھی بھیستا تھا ہیرگویڈ کبھی ٹمبلڈور کو دھوکہ نہیں دے گا ہیرگویڈ کبھی کسی کو نہیں بتائے گا کہ کس طرف لفی کے پاڑ نکلا جائے کبھی نہیں پرنتو ہیرگویڈ اچانک اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تم کہاں جا رہے ہو دونے السائی آواز میں کہا میرے دماغ میں ابھی ایک وچار آیا ہے ہیرگویڈ نے کہا اس کا چہرہ سا فیڈ پڑ چکا تھا ہمیں چل کر ہیرگویڈ سے ملنا ہوگا ابھی کیوں ہرمانی نے ہافتے ہوئے پوچھا کیونکہ ہیرگویڈ کے ساتھ چلنے کے لئے اسے بہت تیز چلنا پڑ رہا تھا کیا تمہیں لگتا ہے یعجیب ہے ہیرگویڈ نے ہری گھاس کے ڈھال پر چڑھتے ہوئے کہا کیا ہیرگویڈ سب سے بڑھ کا جو چیز چاہتا تھا وہ ڈریکن تھا اور ایک عجید ابھی آتا ہے جو اپنی جیم میں ڈریکن کا انڈال یہ گھوم رہا ہے اگر یہ جادوگروں کی نیم کے خلاف ہے تو کترے لوگ اپنی جیم میں ڈریکن کا انڈال لے کر در در گھومتے ہوگے کیا تمہیں لگتا کہ اس کے قسمر اچھی تھی جو سے ہیرگویڈ مل گیا میں ایک پہلے کیوں نہیں سمجھ پایا تمہارے دماغ میں کون سا ویچارہ ہے زون نے پوچھا پرنتو ہری میدان کے پار جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا ہیرگویڈ اپنے گھر کے باہر آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کی پینٹ اور باہریں اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہ ایک بڑے برطر میں مٹر چھی دے رہا تھا ہیلو اس نے مسکراتے ہوئے کہا پرکشاہ ختم ہو گئی دن کے لئے سمیں ہے ہاں پلیز زون نے کہا پرنتو ہری نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی نہیں ہم زیادہ جلدی میں ہیں ہیرگویڈ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے نوبرٹ کو جیتا تھا جسا جنبی کے ساتھ تم نے تاش کھیلی تھی وہ دکھنے میں کیسا تھا معلوم نہیں ہیرگویڈ نے سہیستہ سے کہا اس نے اپنے چوگا نہیں اتارا تھا اس نے جب ان تینوں کو احیران دیکھا تو اپنی بھویں اٹھائی یہ اتنا عجیب نہیں ہے ہاک شیٹ میں یعنی کہ گاؤں کے بیر بار میں بہت سے عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں وہ گیرگن کا ویپاری ہوگا اور کیا ہم نے اس کا چہرہ بلکل نہیں دیکھا کیونکہ اس نے ایک بار بھی اپنی نکاب نہیں اٹھائی ہیری مٹر کے کٹورے کے پاس بیٹھ گیا تمہارے اسے کس بار میں باتے ہوئی ہیگویڈ کیا تم نے ہاگوش کا ذکر کیا تھا ہو سکتا ہے کیا ہو ہیگویڈ نے کہا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے تیوریا چڑھا دی ہاں اس نے پوچھتا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہم نے اسے بتا دیا کہ ہم یہاں کے رکھ والے ہیں اس نے ہم سے تھوڑی جانکاری لی کہ ہم کس طرح ایک جانوروں کی دیکھ پھال کرتے ہیں ہم نے اسے بتا دیا اور ہم نے کہا کی ہم ہمیشہ سے جو چیز سمجھ چاہتے تھے وہ ایک ڈریگن تھا اور پھر ہمیں زیادہ اچھی طرح ایسے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ ہمیں لگا تھا شراب خرید کر پلاتا رہا دیکھو ہاں پھر اس نے کہا کیا اس کے پاس ڈریگن کنڈا ہے اور اگر ہم چاہے تو اس لیتراش کھل سکتے ہیں پر انتو اسے یہی ہے وشراس ہونا چاہیے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں بہنی چاہتا تھا کہ ڈریگن کسی پرانی گھر میں چلا جائے اس وقت ہم نے اسے بتا دیا کہ فلافی کے بار ڈریگن کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا اور کیا اس نے کیا اس نے فلافی میں دلچسپی دکھائی ہیری نے اپنی آواز شاند رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا ہاں آپ کو ہوگوش کے آسواز بھی تین سر والے گپتے کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے ہم نے اسے بتا دیا فلافی کے ایک کا ٹکڑا ہے شرط ہے آپ اسے شاند کرنے کا طریقہ جانتے ہو بس اس کے سامنے تھوڑا سا سنگیج بجھا دو اور وچپ چاپس ہو جائے گا ہیگویڈ اچانک دہشت میں آ گیا ہمیں تمہیں اینی بتانا چاہیے تھا وہ بولا بھول جاؤ ہم نے کیا کہا ہے ارے تم کہاں جا رہے ہو ہیری دون اور ہرمانی ایک دوسرے سے تب تک بلکل بھی نہیں بولے جب تک کہ وہ پرویش ہورڈ میں آ کر نہیں رک گئے جو میدان کے بعد بہت تھنڈا اور اندھیرے سے بھرا لگ رہا تھا ہمیں دمبلڈور کے پاس جانا چاہیے ہیری نے کہا ہیگویڈ نے اس حجنبی کو بتا دیا کہ فلافی کو پارک کیسے کیا جائے اور وہ نکاپ اچھ آدمی آ تو سنیپ تھے یا پھر وولڈی موٹ ایک بار ہیگویڈ کو شرابے دھوٹ کرنے کے بعد یہ کام آسان رہا ہوگا مجھے بس یہی آش ہے کہ دمبلڈور ہمارا وشواس کر لے اگر بے نہیں رکھے گا تو فرنس ہماری بات کا سمرسن کر سکتا ہے دمبلڈور کا آفیس کہاں ہے انہوں نے چاروں طرف دیکھا جیسے وہ امید کرے ہو کہ کوئی سائن بورڈ انہیں صحیح دشاں بتا دے گا ان لوگوں کو یہ کبھی نہیں بتایا گیا تھا کہ دمبلڈور کہاں رہتے تھے نہ ہی وہ ایسے کسی ودیارتی کو جانتے تھے جو ان سے ملنے کے لئے گیا ہو ہمیسے ہری نے بولنا شروع کیا پرنس تو تبھی اچانک ہوڑ کے پاس ایک آواز گون جی تم تینوں اندر کیا کر رہے ہو یہ ہے پروفرسر میک گونیگل تھی جن کے ہاتھ میں بہت سے کتابیں تھی ہم پروفرسر ٹمبلڈور سے ملنا چاہتے ہیں حرمانی نے تھوڑی بہادرے سے کہا کم سے کم ہری اور رون کو تو ایسا ہی لگا پروفرسر ٹمبلڈور سے پروفرسر میک گونیگل نے دھو رہا جیسے ایسا کرنا بہت سندگر کام ہو کیوں ہری نے تھوڑ گٹ کہا آپ کیا یہ ہے گوپنی یہ ہے اس نے کہا پرنس تو تتکال ہی ویسے سوچنے لگا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیئے تھا کیونکہ پروفرسر میک گونیگل کے نتھو نے فڑکنے لگے پروفرسر ٹمبلڈور دس منٹ پہلے جا چکی ہے انہوں نے دھنگے سور میں کہا انہیں جادو کے منطرالے کا ایک ارجنٹ اولو ملا تھا اور وہ تتکال اٹھ کر لندن چلے گئے پھر چلے گئے ہری نے دہشت میں آ کر کہا اس وقت پروفرسر ڈمبلڈور بہت بڑی جادوگر ہیں ان کے پاس بہت کام رہتے ہیں پرنس تو یہ مہتوپون ہے تم جو کہنا چاہتے ہوئے جادو کے منطلے سے بھی ساتھ مہتوپون ہے پروٹر دیکھئے ہری نے ساوڑھانی کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا پروفرسر یہ پارس پتھر کے بارے میں ہے پروفرسر میک گونیگل نے جو بھی امید کی ہو وہ یہ تو نہیں تھی جو کتابے وہ ہاتھ میں پکڑے تھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی پرنس تو وہ انہیں اٹھا نکلے نیچے نہیں چکی تمہیں کیسے پتا ان کے موں سے نکلا پروفرسر میں سوچتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کوئی پتھر کے چوران کی کوشش کا دھائے مجھے پروفرسر ڈمبلڈور سے بات کرنا ہی ہے انہوں نے ہری کو صدمے اور سندھے کے ملے جلے بھاو سے دیکھا پروفرسر ڈمبلڈور کلو اٹھائیں گے انہوں نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا میں نہیں چاہتی کہ تمہیں پتھر کے بار میں کیسے پتا چلا پرنس تو چندہ مت کرو اسے کوئی نہیں چرا سکتا اس کی سرکشہ کے اوبائے بہت مضبوط ہیں پرنس تو پروفرسر پوٹر میں جانتا ہوں کہ میں کیا بول رہی ہوں انہوں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا وہ جھکی اور اپنے گریوی کتابیں اٹھانے لگی میں یہ سو جاندوں گی کہ تم لوگ باہر جاؤ اور سورج کی روشنی کا اندلو پرنس تو انہوں نے ایسا نہیں کیا یہاں آج رات ہی ہونے والا ہے ہیری نے کہا جب اسے اہوشواس ہو گیا کہ پروفرسر میک گونگل اتنی دور پہنچ گئی تھی کہ اس کی آواز انہیں سنائی نہیں دے گی اس نے پاجرات چوٹ دروازے کے اندر جائے گا اس نے وہ ہر چیز پتا کر لے جس کی اسے ضرورت ہے اور اب اس نے جمبلڈور کو بھی راستے سے اٹھا دیا ہے اسی نے ویسے اٹھی بھیجی تھی اور میں شرط لگا سکتا ہوں کہ جب جمبلڈور وہاں پہنچے گے تو جادو کے منطلہ رکھ اسے ایسے مجھ صدمہ لگے گا پرنس تو ہم کیا کرتے ہیں حرمانی کی سانس وہیں کی وہیں رہ گئی ہیری اور دون پیچھے گھومے وہاں سنیپ کھڑا تھا گوڈ آفٹرنو اس نے ریشمی آواز میں کہا وہ اسے گھوڑتے رہے کتنے سوہانے دن میں آپ لوگ کو اندر نہیں رہنا چاہیے اس نے عجیب طرح سے مسکراتے ہوئے کہا ہم لوگ ہیری نے بولنا شروع کیا اور اسے نہیں مارن تھا کہ وہ آگے کیا کہنے جا رہا تھا تمہیں زیادہ ساودھان رہنا چاہیے سنیپ نے کہا اس طرح ہم در گھسے رہنے سے لوگ سمجھے گے کہ تم کوئی بدماشی کرنے چاہ رہے ہو گرردوارہ بورز آتا پونٹ گوانے کی ستھی میں نہیں ہے ہے نا ہیری کا چہرہ لال ہو گیا وہ باہر جانے کے لئے مھڑے پرمتو سنیپ نے انہیں واپس بلایا پھر سے چہتا انہیں دے رہا ہو پوٹر اگر اب کبھی رات کے سمیں باہر گھومے تو میں تمہیں سکول سے باہر نکلوا کر ہی دم لوں گا گوڈ ڈیل سنیپ سٹاف روم کی دشاہ میں بڑھ گیا باہر پتھر کے سیڈیوں پر ہیری باقی لوگوں کی طرف مڑا ٹھیک ہے تو اب ہم ہی یہ کرنا ہے وہ جلدی سے فرس فرس آیا ہمیں اسے کچھ نیپ پر نظر رکھنی ہوگی سٹاف روم کے باہر انتظار کرنا ہوگا اور اگر وہاں سے کہیں جائے تو اس کا پیچھا کرنا ہوگا حرمانی بہتر ہوگا کیا کام تم کرو میں ہی کیوں یہ حصاف ہے رون نے کہا تم ناتک کر سکتے ہو کہ تم روفیسر فلک فک کا انتظار کر رہی ہو اس نے اونچے آواز میں نکل اتارتے ہوئے کہا اوہ پروفیسر فلک فک میں تنیہ گھمڑا رہی ہو مجھے لگتا ہے میرا چودہ بھی نمبر کا سوال گلت ہو گیا ہے اوہ چپ ہو جاؤ حرمانی نے کہا پرنٹو اس لئے پر نظر رکھنے کے لئے تیار ہو گئی اور بہتر ہوگا کیا ہم تیسری منزل کے گلیارے کے باہر رہے ہیری نے رون سے کہا چلو پرنٹو یوجنا کا یہ حصہ سفر نہیں ہوا جیسے ہی وہے لوگ اس دروازے تک پہنچے جو فلک فک کو باقی سکول سے الگ کرتا تھا پروفزر مکگونیگر وہاں گئی اور اس بار انہوں نے اپنا آپا کھو دیا مجھے لگتا ہے تم سوچتے ہو کہ تم لوگوں سے پیچھا چھوڑانا جادو منطروں کے سموز سے زیادہ مشکل ہے وہ توفانی انداز میں بولی بے وکوفے کی بھی حد ہوتی ہے اگر مجھے پتا چلا کہ تم لوگ دوبارے جگہ کے پاس بھی آئے تو میں گردوار کے پچاس پوائنٹ کم کر دوں گی ہاں ویزلی میرے اپنے ہاؤس سے ہیری اور رون واپس ہورڈ میں چلے گئی ہیری نے اتنا ہی کہا تھا کم سے کم حرمانی تو سنیپ کے پیچھے ہے تب یہ موٹی عورت کی تصویر گھومی اور حرمانی اندر آئی مجھے افسوس ہے ہیری اس نے بلکتے ہوئے کہا سنیپ باہر نکال آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کر رہی ہوں جب میں نے کہا کہ میں فٹوک کا انتظار کر دی تو سنیپ انہیں بلانے کے لئے چلا گیا اور میں بس ابھی نکل پائی ہوں میں نہیں جانتی کہ سنیپ کہاں گیا تو یہ ماملہ ہے ہے نا ہیری نے کہا باگی دونوں اس کے طرف گھوڑتے رہے ہیری کا چہرہ پیلا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی میں آج رات کو وہاں جاؤں گا اور پتھر کو پہلے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تم پاگل ہو گئے ہو رون نے کہا تم ایسا نہیں کر سکتے ہرمانی نے کہا میں گونگوڑ سنیپ نے جو کہا ہے اس کے بعد بھی تم اسکول سے نکال دیا جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہیری چلایا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا ہے اگر سنیپ اس پتھر کو چھرا لیتا ہے تو وولڈی مونٹ واپس آجائے گا کہ تم نے نہیں سنا تو ماہول کیسا تھا جو اپنا سامراجہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا پھر کوئی ہوگ ووٹس نہیں رہے گا جہ سے کسی کو نکالا جا سکے ویسے مٹیاں میٹ کر دے گا یا کالے جادو کے سکول میں بدل دے گا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آرہا کہ پوائنٹ کو آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں لگتا کہ اگر گردوار ہاؤس کب جیت لے گا تو وہ تمہیں اور تمہاری پریوار کو چھوڑ دے گا اگر مجھے پتھر پانے سے پہلے پکڑ لیا جائے گا تو مجھے درسلی پریوار کے پاس جانا پڑے گا اور وہاں باک کر وولڈی مونٹ کا انتظار کرنا پڑے گا یعنی کہ میں کچھ سمجھ بعد مروں گا کیونکہ یہ بات تو تہہ ہے کہ میں شیطانی کھالے جادو کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا میں آج رات چھوڑ دروازے کے پار جا رہا ہوں اور تم دونوں چاہیے جو کہو میں رکنے والا نہیں ہوں تو میں یاد ہے وہ وولڈی مونٹ نے میری ممی دیڈی کو مارا ہے اس نے ان کی طرف تمتمہ کر دیکھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہیری ہرمانی دھیمی آواز میں بولی میں اپنا درشل چوگا پہن کر جاؤں گا ہیری نے کہا میری قسمت اچھی تھی جو ہے مجھے واپس مل گیا پر ہم تو کیا یہ ہم تینوں کو چھپا لے گا رون نے کہا کیا ہم تینوں کو چھوڑو بھی تم نے ایک ایسے سوچ لیا کہ ہم تمہیں اکیلے جانے دیں گے بلکل نہیں ہرمانی نے تیزی سے کہا تم نے ایک ایسے سوچ لیا کہ تم ہمارے بھی نہ پتھر تک پہنچ جاؤ گے بہتر رہا کہ میں جاؤ اور اپنی کتابیں دیکھ لوں شاید ان میں کوئی کام کی چیز مل جائے پر ہم پکڑے گئے یہ تو تم دونوں کو بھی نکال دیا جائے گا اگر میری ہاتھ میں ہے تو ایسا نہیں ہوگا ہرمانی نے گم بھیڑتا سے کہا فکفک نے مجھے گوپنیا روپ سے بتایا کہ مجھے اس کی پریقشاہ میں 112 پریچیشت نمبر ملے ہیں اس کے بعد بے لوگ مجھے بہار نہیں نکال سکتے ہیں